اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم اس لیے فرمائیں اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر میں پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسی مسئلے میں تنازیہ پیدا ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے کس سے پیدا ہو جائے اولی الامر سے اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہاں باپ سے ہو سکتا ہے ماں سے ہو سکتا ہے اختلاف شوہر سے ہو سکتا ہے ریاست سے ہو سکتا ہے حکومت سے ہو سکتا ہے پھر کیا کرو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّهُ الرَّسُولِ کی طرف رجوع کرو اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْبِيرٌ یہ تم لوگوں کے لئے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ بناسی تو آیت نمبر ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن اٹھاون اور انسٹھ دو آیتیں سورہ نسا کی ایسی ہیں جو اسلامی اجتماعیت کے احکام کی وضاحت کرتی ہیں اس میں حکومت اور ریایہ کی حقوق کی وضاحت کی گئی آیت نمبر ساٹھ سے ایک سو چار تک منافقین کے بارے میں احکام ہیں اور منافقین کی سرگرمیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے رویے کیا ہیں آیت نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو پندرہ تک نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ قرآن کو نازل کیے جانے کے مقاصد کیا ہیں آیت نمبر ایک سو سولہ سے ایک سو چونتیس تک چھٹے پیرگراف میں پھر مجادلہ ہے مناظرہ ہے بحث ہے بنی اسرائیل سے بھی اور بنی اسماعیل سے بھی اہل کتاب سے بھی اور مشرقین سے بھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں توحید قبول کریں ساتھویں پیرگراف میں حکم دیا گیا ہے کہ نفاق سے اور منافقت سے بچ کر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا چاہیے آٹھویں پیرگراف میں پھر عیسائیوں سے مقالمہ ہے مجادلہ ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور آخری آیت ایک سو چہتر یہ آیتِ ویراست ہے اور ایک بات جو وہاں تشنا رہ گئی تھی آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ ویراست کی جو چار آیات ہیں تو اس کی تکمیل کے لیے قلالے کے احکام یہاں آخری آیت میں بیان کیے گئے ایک ایسی صورتحال جس میں ایک آدمی جائدہ چھوڑ کر مرتا ہے لیکن اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اوپر بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہیں جب اوپر بھی کوئی نہیں ہے نیچے بھی کوئی نہیں ہے تو اس صورتحال جائداد کی تقسیم کیسے کی جائے گی اس مسئلے کا حل آیت نمبر ایک سو چھہتر جو صورتحال نساء کی آخری آیت ہے اس میں یہ حل بتایا گیا ہے تو یہ تھی صورتحال نساء جس کا زیادہ تر حصہ جنگ اہت کے بعد تین ہجری اور کچھ چیزیں چار ہجری میں نازل کی گئے ہیں کچھ متفرق احکام بعد میں بھی نازل ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر حصہ اس کا تین ہجری اور چار ہجری میں نازل کیا گیا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع اجتماعیت ہے خاندان کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بنیادی اکائی کی حصیت رکھتا ہے خاندان سے لے کر ریاست یعنی سٹیٹ تک ایک مصبوط اجتماعیت پائم کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے یہ امت منتشر نہیں رہ سکتی بکھری ہوئی نہیں رہ سکتی اس میں اتحاد اور اتفاق کا ہونا ضروری ہے اس کا امیر ہو اس کا خلاف اس کا ایک خلیفہ ہو اور اس کے تمام ادارے اپنے باس کی ماتحتی میں کام کرتے رہیں جو قومیں اجتماعیت کی پرواہ نہیں کرتی اپنے علول عمر کی اطاعت نہیں کرتی تو پھر وہ پکھر جاتی ہے خاندان کے سلسلے میں بتایا گیا مرد خاندان کا سربراہ ہوگا مرد عورتوں پر قوام ہیں وہ عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بناتی قوام قائم رکھنے والے کو کہتی اور عدل و انصاف کے ساتھ اس نظام کو قائم رکھنا اور ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنا قوامیت کا انتقاضہ ہے چنانچہ اسی صورت میں کہا گیا اپنی بیویوں کے ساتھ خسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ اور اسی صورت میں کہا گیا اپنی بیویوں کو مہر خوش دلی سے دو مہر ایک ضروری چیز ہے جس کے بغیر نکاح کی شرائط کی تکمیل نہیں ہوتی انہیں عورت کے حلال ہونے کیلئے مہر کا تعیون نہایت ضروری ہے اس کتاب اس صورت کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے آیت نمبر اٹھالیس میں کہا گیا یا ایوہ اللذین اوث الكتاب آمنو بیما نزلنا مصدق لما معاکون اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لے آؤ جو کچھ ہم نے اس قرآن میں نازل کیا ہے اور جو تصدیق میں ہیں ان کتابوں کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں اس صورت کی اندر صورت النساء میں صاف بتا دیا گیا کہ کسی بھی بستی میں جب رسول بھیجا جاتا ہے وہ متاب بنا کر بھیجا جاتا ہے لوگوں کو اس رسول کا مطی بننا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی کیا حصیت ہے یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک تمام اختلافی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کر لے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلوں پر اپنے دل میں یہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں حرج محسوس نہ کریں اور اس کے بعد کہا گیا کہ وسلم تسلیم اور آپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں محسوس یاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم